رضا خان جن کے قربان ہو جائے تمام سنیوں کی جان سبحان اللہ زور سے بولتے مسلمان قلم اٹھاتے ہیں بارگاہ نبی میں ارز کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے اپنے نبی کا نام اپنے لبوں پر سجائیں اور محبت سے کہیں یا رسول اللہ کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغے خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے تیرے تو بس وہ عیبے تناہی سے ہیں بری حیرام میرے شاہ میں کیا کا کہوں تجھے لیکن دانے خط میں سخص پر کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے سبحان اللہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے جان نشید سرکار مفتی آدم ہیں میرے برشید سرکار تاج شریعہ نبی بھی بارگاہ میں اخراج عقیدت بیش کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت حبا کر دیں ذرا تاج شریعہ کی محبت میں کہیں یا رسول اللہ کہ جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت حبا کر دیں نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں اور جہاں بھری جنتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں زمین کو آسمان کر دیں سریعہ کو سرا کر دیں جو مقدر کا سکندر آدمی ہو جائے گا جو غلام حضرتِ غوصل پرہ ہو جائے گا جس کو دے دیں گے سہارا حشر میں غوصل پرہ وہ جہنم سے بچے گا جنتی ہو جائے گا جس کو دے دیں گے سہارا حشر میں غوث و برا وہ جہنم سے بچے گا جنجتی ہو جائے گا سنانے اپنی بربادی کی افسانیں کہا جاتے ترابر چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانیں کہا جاتے زرابرین نباز کی محبت میں کہہ دیں یا رسول اللہ کہ سنانے اپنی بربادی کی افسانیں کہا جاتے ترابر چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانیں کہا جاتے ہمیشہ بھی گھم نے تو اسی چوکٹ سے پائی ہے ہم اپنا دامنے امید پھیلانے کہا جاتے تو بھارے سب سے خواجہ تاج ہے مشکل کشائی کا ہم اپنی گلدھنے اوروں میں سلجانے کہا جاتے ہم اپنی گلدھنے اوروں میں سلجانے کہا جاتے سیدے کونوں کا جس کو گھرانا چاہیے اس کو قطب دو جہاں کے پاس آنا چاہیے آپ کی توصیب لکھنے کے لیے قطب المدار بلیقی اہل قلب کو ایک زمانہ چاہیے آپ کی توصیب لکھنے کے لیے قطب المدار بلیقی اہل قلب کو ایک زمانہ چاہیے خیالوں ہی خیالوں میں کہا جاتے ہیں دیوانیں کبھی بغداد رہتے ہیں کبھی اجمیر رہتے ہیں بلائیں اس لیے اس شہر کی جانب نہیں جاتی کہ پیلی بھیت میں شاجی محمد شیر رہتے ہیں مر کے بھی زندہ خدا والے رہا کرتے ہیں علاو تین سابر کلیری کی محبت میں کہتے ہیں یا رسول اللہ کہ مر کے بھی زندہ خدا والے رہا کرتے ہیں خود جنازے کی امامت بھی کیا کرتے ہیں بول پڑے بات جنازہ یہ کلیر کے فقیر اس کو کہتے ہیں پناہ اس کو بقا کہتے ہیں بول پڑے بات جنازہ یہ کلیر کے فقیر اس کو کہتے ہیں پناہ اس کو بقا کہتے ہیں آئیے حضرات سب سے پہلے اللہ کے نبی بھی بارگاہ میں محمد کی تھالی میں درود پاک کی ڈالی سجا کر پیش کریں وہ نبی جس نبی پر صدیقِ اقبت نے درود پڑا وہ نبی جس کے اوپر پر عثمانِ غلی نے درود پڑا وہ نبی جس کے اوپر پر عمر فاروقِ عاظت نے درود پڑا وہ نبی جس کے اوپر پر مولا علی نے درود پڑا وہ نبی جس کے اوپر نبی کی چہیدی بیٹی مقدومہ فاطمہ نے درود پڑھا وہ نبی جس کے اوپر حسن کریم نے درود پڑھا وہ نبی جس کے اوپر غوث آزم نے درود پڑھا وہ نبی جس کے اوپر غریب نباد نے درود پڑھا وہ نبی جس کے اوپر نظام الدین نے درود پڑھا وہ نبی جس کے اوپر علاؤ الدین نے درود پڑھا یہی تک محدود نہیں جس نبی کے اوپر اللہ کے مقدس فرشتوں نے درود پڑھا جس نبی کے اوپر خود اللہ نے درود پڑھا آئیے اللہ کی سنت پہ عمل کرتا ہوگئے اپنے نبی کی بارگاہ میں درود پاک کی ڈالی سجا کر پیش کریں اور مکمل بیداری کے ساتھ درود پاک پڑھیں مولانا محمد مبارک وسلم صلاة و سلامت علیکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات ایک مرتبہ اور حصول برکت کے لیے نبی آل نبی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھنے ہیں حضرات میں سب سے پہلے دل کی عطا کرائیوں کے ساتھ مبارک بات پیش کرتا ہوں محترم علی جناب تسلیم خان قادری کو جنہوں نے اس عزیم محسل پاک کا احتمام انتظام کیا اللہ سے دعا ہے کہ رب قدید اس محسل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ترزور سے کہہ دیں آمین جتنے لوگ بیٹھے ہیں اللہ سبوں کو مدین شریف کی جارت سے مالا مال فرمائے حضرات پت پاتی ہو چکا ہے نماتی اشاہ سے اب تک تک سنہ خانی مصطفیٰ سے نام اور منقبت کے خوبصورت اشار سماع کر رہے تھے جیسا کہ آپ تمامی حضرات میں سب کے نام پوسٹر میں پڑھے ہی ہوں گے ایک مرتبہ مجھ سے سماع کر لیں آج کے جشنِ غوثو برا کون پرینس میں آپ کی مقدس زمین کے مپر شریف پر ملک ہندوستان کے وہ نام پر مشہور و معروف شورہ اور خطبہ تشیلہ چکے ہیں جن میں سب سے بڑی خوشی بات یہ ہے اس عزیز اور پرینس میں جس غوثو باک کی محفل آپ سجائے ہیں اسی غوثو باک کا مقدس شہدادہ جن کی رگوں میں آقا غسائل کا کون ہے جن کی رگوں میں غوث آدم کا کون ہے اس کو دنیا سنیت خطیبِ حبِ سنت پرجمانی مسلکِ آلہ حضرت اولاء غوثِ آدم نباسِ رسول چمنِ زہراتِ پھول حضرتِ علامہ اشیاء سید عرفان رسول مقادری ان کی آمام آپ کی مقدس زمین پر چند ہی لمحوں کے بعد ہونے والی ہے انشاءاللہ حضرت کے نورانی چہرے کی زیارت کریں گے زیارت کرنے کے ساتھ حضرت کی نورانی عرفانی حقانی تقریر بھی سماع کریں گے وہیں پر جماعتِ حلِ سنت کا ایک انبول خطیب جو کافی دیر سے آپ کے شہرِ محبت میں تشریف فرما ہو چکا ہے جن کو دنیا خطیبِ بے نظیر آسمانِ ستابت کے بدرِ ملیر پدقیدوں کے لیے شمشیر حضرتِ علامہ اشیاء قاری شہادت حسین قادری بریلی وہ بھی تشریف لاشکے ہیں انشاءاللہ ان کی بھی تقریر ہمیں اور آپ کو سماع کرنی ہے وہیں پر جماعتِ حلِ سنت کا بول نام پر شائر مشہور شائر معروف شائر جن کو دنیا شہنشاہِ ترنم مالکِ ترنم بادشاہِ ترنم شارِ بلکِ ہندوستان محتمت الحاج منادر حسین پدایوری کے نام سے جانتے ہیں وہ کچھی لمحوں کے بعد نمبر شریف پر پدھارنے والے ہیں انشاءاللہ ان سے بھی ناعت اور منقبت کے خوبصورت اشار ہمیں اور آپ کو سماع کرنا ہے بہی پر پہڑی شریف کی مقدس زمین کی وہ انمول آباب جن کو دنیا شہنشاہِ ترنم مالکِ ترنم شائرِ بلکِ ہندوستان محترم اسلام نظامی بہرگی صاحب بلہ بو بھی تشریف بلا چکے ہیں ان کے علاوہ اور بہت سارے لوگ نمبر شریف پر تشریف فرما ہے وقت بہت کم ہے کام بہت زیادہ ہے اس لیے میں چاہتا ہوں ان لوگوں کی تاریخ نہ کر کے بلکہ کسی مہمان کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کیا جائے مگر ان کے آنے سے قبل ذرا ماحول بنانے اور جتنے مہمان اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہیں یا پھر بستر